اسلام علیکم دوستو تو آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس این فگرز ناظرین شہادت ایک عظیم رتبہ اور مقام ہے یہ رتبہ صرف قسمت والوں کو ملتا ہے اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے کامیابی لکھی ہوتی یہاں تک کہ شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے وہ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں ہے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا عجر زیان نہیں کرتا دوستو اس آیت کریمہ کو اس وقت کافر بھی مان گئے جب مسلمانوں کے عظیم شہید صدام حسین کی قبر کھولی گئی تو سب دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ لاش بالکل ویسی پڑی تھی جیسے بارہ سال پہلے دفنائی گئی اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ صدام حسین کو پھانسی دینے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی یہ ایک پریس کانفرنس کی بات ہے کہ ایک عورت آہو بقا کرتی ہوئی صدام حسین کے سامنے آئی اور مظلومیت کی داستان سنانے لگی جس کے بعد ایک میٹنگ میں صدر صدام نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ان کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر چالیس میزائل داگے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے صدام حسین اتنے طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والے شخص تھے کہ کوئی بھی یہ پوچھنے کی جرت نہ کر سکا کہ انہوں نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں ان میزائلز نے اسرائیل کے دارالحکومت اللہ بیم کو مٹی میں ملا دیا کہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئی صدام حسین نے یہ چالیس میزائل ایک ایک کر کے داگے تھے یعنی جب یہودیم دادی ٹیم میں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھی تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا جو ان کو بھی موت کے موں میں بھیئی دیتا تھا صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آخر کار کچھ یہودین حملوں سے بچ نکلے مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں یہودی ان کا نام سنتے ہی تھر تھر کامپنے لگ جاتے ہیں یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اگر ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیرنے کی کوشش کی تو یہ ہمیں اتباہ کر دیں گے لہٰذا وہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا اور اقوامی سطح پر اسے درست ثابت کرنے کے لیے بہت بڑا کھیل کھیلا گیا بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام آئد کر گیا اور اسے سچ ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربعہ ڈالر کھلائے گئے امریکہ برطانیہ اور ان کے حامیوں نے صدر صدام اور عراق پر اور دن رات پرپوگنڈا ویڈیوز چلوائی گئے پینل اقوامی سطح پر امریکہ یہ بات پھلانے میں کامیاب ہو کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے بچوں کے ہسپٹل پر حملے کو جواز بنا کر انہوں نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے بار بار یہ بات پھلاتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی کرنے والے ہتھیار موجود ہیں جو کہ دنیا کی سالمیت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس کے علاوہ عراق پر چوڑی ہتھیار بنانے اور استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا گیا فروری دوہزار تین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ اور عراق پر قبضہ کر لی لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے آپ کو تحفظ فرہم کرنے میں کامیاب ہو گئے اس قبضے کے بعد چودہ دسمبر دوہزار تین سدام حسین گرفتار ہوا اس پر ایک سو ارتالی افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا امریکہ کے زیر اثر عدالت میں سدام حسین کے مقدمے کا آغاز ہوا جہاں سدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کے ہتھیار کا نام دیا اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی کے الزام میں برطرف کر دیا جاتا ہے اور ایک نئے جج نے اس مقدمے کے آخری مراحل کی سمات کی اس ساری کاروائی کے دوران سدام حسین امریکی تحویل میں رہے سدام حسین کے تین وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا سدام حسین نے بو خرطال کی لیکن اس کے باوجود بھی سدام حسین کو ازار ٹرائل کا موقع نہ دیا گیا دالت نے امریکہ کی اما پر سدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی سدام حسین کو سنائی جانے والی یہ پھانسی کی سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا باعث بنید لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے کیونکہ جس کی لاتھی اس کی بہنس امریکی قید کے دوران سدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے اس بارے میں ان کی نگرانی پر تائنات ایک امریکی فوجی کا کہنا ہے وہ بہت کم ہی کوئی شکایت کرتے تھے کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقائدگی سے پانی دیتے تھے انتہائی حد تک بے خوف آدمی تھے اور موت کو تو وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ کسی پشتاوے کا شکار معلوم ہوتے تھے سدام حسین نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کی فلاح کے لیے کیا اس نام نے ہاد عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی پھانسی کی سزا پر عمل درامد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے سدام حسین کو جگہ کر بتایا گیا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ان کی سزا پر عمل درامد کیا جائے گا یہ خبر سن کر بھی وہ مطمئن رہے اور اپنے آخری سفر کی تیاری شروع کر دی نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑے پھر ناشتہ کیا اور اپنے قریبی افراد کو خط لکھے اس کے بعد سدام حسین مسکراتے ہوئے پھانسی گاٹ کی طرف پہنچے اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی ناظرین نے گرامی صدر سدام حسین کو ان کی پھانسی کے بعد ان کے ابائی گاؤں الوجہ میں دفن کیا گیا لیکن بعد میں اس وقت کے امریکی صدر جارڈ و بوش نے ذاتی طور پر سدام حسین کی میت کو امریکی فوجی ہیلیکوپٹر میں بکراس سے تقریب میں منتقل کرنے کا حکم دیا گیا لہٰذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا یہودی اور مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش قبر میں سیم اسی طرح موجود تھی جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر پکار آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صدر سدام حسین کی قبر کو کھولا جا رہا ہے جیسے ہی قبر کھلتی ہے وہ بالکل درست حالت میں موجود ہوتے جس کے بعد ان کے جسدے خاکی کو وہاں سے نکال کر امریکی صدر کے مطابق اسے تقریب منتقل کر دیا جاتا دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مسلح گروپ الحشدو شابی کے مطابق سابق صدر کے مقبرے کو ایک فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا جب دائش کی جانب سے اس کی چھت پر نشانہ بازوں کو تائنات کیا گیا اس لیے ان کی میت نکالی گئی جبکہ ان کے جنوجووں میں سے ایک کا خیال ہے کہ صدام حسین کی جلا وطن بیٹی حالہ تیارے میں یہاں آئیں اور اپنے والد کی میت کو اردن لے گئیں مقامی یونیورسٹی کے پروفیسر جو کہ صدام کے دور میں ایک طالب علم تھے نے نام چھپانے کی شرط پر کہا کہ ناممکن حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے اللہ نگے بان تو دوستو اگر فیٹس این فگر کی اس ویڈیو کا آپ کو مزا آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ